بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے دہی بڑے تھوڑی سے نئے سٹائل میں لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو سٹڑی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں ون ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون اجوائن لے کے اس کو دو منٹ کے لئے بھون لیں گے یہاں پہ فلم میں نے لو رکھی ہوئی ہے تو لو فلم پہ اجوائن اور زیرے کو ہم نے اچھی سبون لیا ہے اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالا نمک ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں لال مرچو کا پاورڈر ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور مکسی میں اس کو گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کرنے کے بعد دہی بلوں کے لئے ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈیو ہو گیا ہے اس سے دہی بلوں کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھ آتا ہے اب آتے ہیں ہم سٹیپ ٹو کی طرف تو یہاں پہ بھلے بنانے کے لئے میں نے ایک اب بیسن لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور چھوٹکی پر میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اب مکس کرنے کے بعد اس میں ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے اب یہاں پہ بلے بنانے کے لئے ہمیں بہت ہی سمودھ سا اور کریمی سا بیٹر چاہیے کیونکہ بیٹر اگر سخت ہوگا تو بلے سخت بنیں گے اور اگر بیٹر لوز ہوگا تو بلے جو ہے وہ بکر جائیں گے آئل میں تو بیٹر کو پانچ دس منٹ ریسٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ آئل کو گرم کیا ہے اب اس میں ہم بلے ڈال دیں گے چمچ سے یا ہاتھ سے اب اس میں چھوٹی سا اس کے بلے ڈال دیں کیونکہ اس میں ہم نے سوڈا ڈالا ہے تو یہ بعد میں پھول جائے گی تو یہاں پہ میں نے سارے بلے ڈال دیا ہے اس میں اب اس کو ہم گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائے کریں گے تو یہاں پہ دہی بلے تین چار منٹ میں میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں ان کی اوپر ایک اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کو ہم ڈائریک پانی وغیرہ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے ٹنڈا کر لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے اب یہاں پہ ہم نے لی ہے ایک سٹیل کی دیکچی اب اس میں سٹیل کی چھوٹی سی کٹوری یا اس طرح سے الومینیوم فائل اپ رکھ دے فائل رکھنے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سا اس کا کوئلہ لیا تھا اور اس کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اب وہ اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے کوئلہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم ون ایٹ ٹی سپون ہنگ ڈال دیں گے ہنگ ڈال دیں کے بعد اس کے اوپر ہم توڑا سا گی یا آئل ڈال دیں گے اور اس کو جلدی سی کور کر لیں گے تاکہ یہ دویں جو ہیں وہ دیکچی کے اندر ہی رہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس دیکچی کو اسی طرح سے کور کر کے رکھیں گے دو تین منٹ کے بعد ہم اس کا ڈکن ہٹا دیں گے اور کوئلہ نکال دیں گے اس سے اور اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے کور کر لیں گے ایسا کرنے سے ہنگ اور جو کوئلہ ہم نے ڈالا تھا اس کے خوشبوئی اس میں آ جائے گی پانی میں تو اب یہاں پہ ہم اس کو پھر سے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے دو تین منٹ کے بعد ہم اس کا ڈکن ہٹا دیں گے اور اسی پانی میں ہم بھلے ڈال دیں گے یہ دیکھیں ابھی تک اس کا دعا نکال رہا ہے اس سے بھلے ڈالنے کے بعد اس کو ہم پھر سے کور کر لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اب بھلے جو ہے اس میں اچھا سا اس کا فلیور آ گیا ہے ہنگ اور کوئلے کا تو اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور وان ٹی سپون بھنا ہوا پی سا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانے اور ڈال دیں گے اور بھلے جو ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے تقریباً اب ہم سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ بھلے نرم ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد بھلوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور یہ نرم بھی ہو گئے ہیں اب ہم بھلوں کا ایکسٹر پانی نکال دیں گے احتیاط سے بھلوں کا پانی نکالنے کے بعد آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کو بنانا ہو تو آپ اس کو نکال کے گھرم پانی میں رکھ دیں تو آپ کے بھلے جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے اب یہاں پہ میں نے ہاف کی جی دہی لیا ہے اس میں میں نے ٹو ٹی سپون چینج ڈالی ہے اب چینج ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ پانی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو اچھے سی بیٹ کر لیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے نمک کا استعمال جو ہے وہ احتیاط سے کرے کیونکہ ہم نے ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا نمک ڈالا ہے تو یہاں پہ بھلے بنانے کی ساری چیزیں ہمارے پاس اب موجود ہیں تو اب ہم پلیٹنگ کر لیتے ہیں پلیٹ میں بھلوں کو نکال کے اس کے اوپر اب دہی ڈال دیں بھلوں کو دہی سے اچھی طرح کور کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم گرین چٹنی ڈال دیں گے گرین چٹنی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم املی کی کٹی میٹی چٹنی ڈال دیں گے یہاں پہ ساری چیزیں ہم تھوڑے تھوڑی ڈالیں گے پھر بعد میں آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ساری چٹنیاں اور مسالی املی کی چٹنی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے مسالہ بنائے تھا وہ ڈال دیں گے اور مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم سیو ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے لیکن اسی ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو تیار ہے ہمارے تھوڑی سی یونیک لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی دہی بھلے تو اس کا افتاری کے لیے پھر ضرور بنائیں گیا تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں خوش رہے اور خوشیہ بانتے رہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹیم کے لیے اللہ پاہمان اللہ پاہمان موسیقی موسیقی